جی نظری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سبائی وزیر چودری محمد ریاض صاحب خیتہ پتھوار کی آن اور شان اور جان اور ان سے بات کرتے ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب کی اکی اکتوبر کو جو پاکستان لاہور ائرپورٹ آمد ہو رہی ہے سوالے سے کیا تیاریاں کی ہیں جی چیز صاحب الحمدللہ اللہ کے حضور و قرم سے میاں محمد نواز شریف صاحب اکیس اکتوبر کو شام کو انشاءاللہ لاہور آئیں گے اور لامہ اقبال پارک میں جہاں پہ جادگار پاکستان ہے جہاں تئیس مارچ انیس سو چالیس کو راڑات پاکستان پیش ہوئی تھی اس پہ اہدم کریں گے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اس پاکستان کو بدلنا ہے جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پچھایا اور انہوں نے تین دفعہ نکالا گیا پاکستان کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ان کو نام و نشان ہمٹ چکا ہے ہماری اب میاں نواز شریف کی پوری قوم کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہم پاکستان کو مزدود سے ملدود تر بنائیں میاں نواز شریف جس طرح امریکہ کو یہ ٹھکرا دیا تھا اور انہوں نے پانچ کے بجائے چھ دماغیں کر کے پاکستان کو ناقابل تسکید قلعہ بنایا تھا الحمدللہ پاکستان انیس سو ستانوے کو میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لئے ملدود آیا نائنٹی تھری میں وہی کچھ کیا گیا یہ سب لوگ سے بھی کچھ کیا گیا دو ہزار تیرہ میں ہندیرہوں والا پاکستان بے روزگاری والا پاکستان مہنگائی والا پاکستان تحسدگردی والا پاکستان ملا مگر اس لیڈر نے تو دنیا کا بہتری ہی نیک لیڈر ہے انہوں نے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تن بنا دیا ہر چیز کو ختم کیا مگر جو لوگ پاکستان کو تلقی نہیں دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ دو ہزار سولہ سے یہ کام شروع کر دیا آخر دو ہزار ٹھارہ کا انتخابات جو ہوا وہ کس شخص کو لائے گے وہ عمران خان کو لائے گے عمران خان وہ ایک کریکٹر ہے اس کو پتہ نہیں حکومت کس طرح اچھا جائے وہ کبھی ہمیں ملگیوں کے لیے لگاتا تھا کبھی بیلٹوں کے لیے اس نے کوئی ملک کے لیے کام نہیں کیا پھر اس نے وہ پانچ میر کو جو اتضام کیا پاکستان افواج پاکستان کے اوپر حملہ ہندوستان نہیں کر سکا مگر جو اپنے عمران خان نے لاہور میں کیا وہ باعث شرم ہے اور یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے افواج پاکستان ہماری ڈریڈ کی ہڈی ہے وہ پاکستان کی مضبوطی ہے وہ سجدوں میں محافظ ہیں اور وہ پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے اپنے قائل یہ نواز شکل ساتھ کرے رہے گے بہت بہت میں بائیں بہت موسیقی